موسیقی پروبلم میں ہمارے پاس performing intersection of sets through ون diagram ہمارے پاس universal set ہے جو کہ A سے لے کے M تک alphabet پہ مشتمل ہے اور set A ہے جو کہ C,D,F,H,JM اور B ہے A سے لے کے F تک elements پہ مشتمل ہے ہمیں intersection of sets perform کرنی ہے through ون diagram اب سب سے پہلے تو یونیورسل سیٹ کو ون ڈائیگرام کے اندر لکھا جائے گا جو کہ ایک ریکٹینگل ہے ٹھیک ہے میں اگر یہاں پہ ایک ریکٹینگل بنا دوں تو وہ رپریزن کرے گی یونیورسل سیٹ کو یعنی تمام ایلیمنٹس جو کہ تمام وہ سیٹس جو کہ انڈرسٹڈی ہیں وہ اسی ریکٹینگل کے اندر موجود ہیں ان تمام کے ایلیمنٹس اسی کے اندر موجود ہیں تو یہ ہو گیا یونیورسل سیٹ اب سیٹ سب سے پہلے پلوٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے ون ڈائیگرام کے اندر سیٹس کو کہ سیٹس کی ٹائپ دیکھی جاتی ہے سیٹس کی ٹائپ کیا ہے کیا سیٹ اوور لائپنگ ہے ڈس چوائنٹ ہے یا ایک دوسرے کا سب سیٹ ہے اب اس کیس میں اے سی ڈی ایف ایچ جے ایم اے بی سی ڈی ای ایف اس میں دیکھیں تو سی ڈی اور ایف سی ڈی اور ایف یہ تین ایلیمنٹ ہی سیٹس ہیں جو کہ کامن ہیں لیکن نہ اے بی کا سب سیٹ ہے نہ بی اے کا سب سیٹ ہے چونکہ جے ایم اور اےچ یہ اے میں ہیں بڑٹٹی میں نہیں اور بی میں اے اور بی ہے جو کہ اے میں نہیں ہے تو ہم ان کیوں جب درائر کریں گے تو ہم دو سرکلز کی اور لائپنگ شو کریں گے دو سرکلز کی اور لائپنگ شو کریں گے جیسے کہ ہم نے بات کی یہ اگر overlapping sets ہیں تو ان کو overlapping کی صورت میں ہی draw کیا جائے گا اب یہاں پہ لکھ دیں جو elements common ہیں جیسے c جیسے d اور جیسے f یہ تین elements common ہیں اب اس کے علاوہ h j اور m اس کے elements ہیں اور اس کے علاوہ a اور b اس کے elements ہیں name بھی کر دیتے ہیں ان کو name اگر کرتے ہیں تو یہ ہے set a capital a اور یہ ہے set capital b اب جو remaining elements ہیں universal کے وہ باہر آ جائیں گے مثال کے طور پر وہ elements کون سے ہیں a بھی آ گیا b c d e نہیں ہم نے لکھا e f g g بھی نہیں ہے g بھی باہر آ گیا h i بھی نہیں ہے i بھی باہر آ گیا j j ہے k بھی نہیں ہے l m آ گیا اور یہاں تا بس یہ total element ہیں جو کہ universal set کو represent کر رہے ہیں capital u کو لیکن a اور b میں یہ overlapping sets ہیں اس کا مطلب ہے اگر ہم نے intersection show کرنی ہے تو intersection میں وہ element جو common ہوتے ہیں ان کو highlight کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا جو overlaped area ہے اگر میں اس کو ایک specific color کر دوں ٹھیک ہے green تے لیں color کر دیتے ہم اس کو اس کا مطلب ہے area shaded green area shaded green shaded green represents represents a intersection intersection b اب اگر آپ b intersection a کرتے ہیں تو وہ بھی same ہی answer آئے گا کیونکہ جو cumulative جو کہ union اور intersection offsets دونوں cumulative law کو hold کرتے ہیں اس لئے جسٹ ہم green color کو ہی show کریں گے تو یہ ہمیں show کریے a intersection b یہ دوسرا method اگر آپ نے a intersection b اور b intersection a show کرنی ہے تو آپ پہلے a کے color a کو color کر دیں کوئی lines لگا دیں جیسے horizontal line b کی vertical line لگا دیں تو وہ region جو horizontal اور vertical کو show کرے گا وہ کہلائے گا a intersection b جیسے جو intersected area ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا مطلب a کے لئے horizontal lines ٹھیک ہے اور b کے لئے vertical lines vertical lines اس طرح سے اس کا مطلب ہے اگر ہم بولیں گے horizontal and vertical lines is a intersection b اور اگر آپ نے b intersection a کو دیکھنا ہے تو آپ بولیں گے vertical and horizontal line is b intersection c لیکن area same ہے اس لئے ہم just one time میں ہی اس کو show کریں گے چاہیو باید تکویو بایدیو 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 موسیقی گونار